بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیوز روم پاکستان سے ملکی اور بین القوامی خبروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز زرداری پر اللہ کا آزاب آیا دونوں بائی سے عبرت ہیں چالیس سال سے جانتا ہوں چوری اور حرام کا پیسہ بچانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترجیہ واضح ہے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں گے اس آگڈار کا انٹرویو جھوٹ کا پلندہ ذہنی دباؤ دیکھنا ہو تو اس کی شکل دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے موثر اقدامات سے بیس دن کے اندر چینی بیس روپے فی کلو سستی ہو گئی ہے گنے کے کاشتکاروں کو فوری طور پر ادائیگی کے لیے صوبوں کو ہدایت جاری کر دیں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نئے سٹینڈرڈز قائم کرے گی کرونا پھیل رہا ہے اپوزیشن کو عوام کی پرواہ نہیں اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی اولاد کی تباہی کرتا ہے اور ناظین آپ کو ایک اور اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا مچل کے زب زامنوں کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا مریم نون کی نائب صدر مریم نواز کی اپیل کی سماعت بدھ کو ہوگی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ملزم مفرور ہو تو بھی قانون کو مد نظر رکھنا اور ارشد ملک کا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسین اخترکیانی پر مشتمل بینچ نے کی نواز شریف بزر یا اشتہار طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے جبکہ دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر یورپ مبشر خان نے عدالت میں اپنا بیان بھی قلم بند کروایا اور ناظرین کرونا کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کی صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پیجتر اموات واقع ہو گئیں وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا پنجاب حکومت نے صبح بھر میں ہوتلوں کیفے اور ریسٹورنٹس کے اندر کھانا کھانے پر مکمل پابندی آئیت کر دی اور ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ برطانیہ نے امریکی اور جرمن دواساس کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی کرونا ویکسین استعمال کرنے کی منظوری دے دی اس سلسلے میں آٹھ لاکھ خورا کے تین مراحل میں پہلے ہیلتھ ورکرز بزرگ شہریوں اور پھر عام شہریوں کو دی جائیں گی اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ نیب کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کے نوٹس کی کیا قانونی حیثیت انہوں نے کہا کہ نیب خود رشوت قدہ ہے ایسے نفسیاتی ہتکنڈوں سے مروب ہونے والے نہیں انشاءاللہ منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ زبانی جمع خرچ نہیں کرتے کام ترجیح ہے اپوزیشن الٹی بھی ہو جائے تو امران کا مقابلہ نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ ہر ترقیاتی سکیم کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہوگی خیانت کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور ناظرین آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ سابق وزیرعظم پاکستان میر زفرالہ خان جمالی انتقال کر گئے وہ گدشتہ کئی روز سے راولپنڈی میں زیر علاج تھے آبائی گاؤں رجحان جمالی میں سپردے خاک کیا جائے گا صدر وزیرعظم آرمی چیف اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر سیاسی اور سماجی رہنماوں نے ان کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے